دیکھیں مکھیا منتری جی کو ہمارے خلاف بیانواجی کرتے ہوئے لگ بگا سو دن سے اوپر ہو چکے ہیں جھوٹے اروپ وہ لگا رہے ہیں جہاں بھی گئے جس بھی سبب میں گئے اروپ لگاتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں اروپ میں بولتے ہیں کہ میں تتھے لاؤں گا تتھے لاؤں گا آج چار مہینے ہونے کو آگے ہیں سرکار ان کی ہے پولیس پر شاشن ان کا ہے لیکن ان سے وہ تتھے نہیں لائے جا رہے ہیں ساتھ ہی آج تو انہوں نے بڑے ہی حاصل وسط بیان دیا ہے کہ مجھے عاشی شرما کے گھر سے ان کے جو کام کرنے والا ہے کوئی اس کا فون آیا اور انہوں نے اس میں بولا ہے کہ اس نے بتایا کہ عاشی شرما پیسے بانتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مکھیا منتری جی عاشی شرما سے گیارہ مہین نہیں ملے فون نہیں کبھی اٹھایا تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ کسی عام وقتی کا فون اٹھائیں گے وہ تو اور یہاں پہ آکے بول رہے ہیں کہ خنان مافیا ہے انہوں نے کھڑیں کھالی کر دی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنے گھریوان میں جھانکے دیکھنا چاہیے اور جو جس طرح سے ندون میں ان کے گھر کے پریوار کے سدسیوں کے دورہ سگی سمندیوں کے دورہ پورے کے پورے بیاس ندی کا جو حالات انہوں نے کہ وہاں پہ کر دی ہیں خنان کے ساتھ پرمیشنز کی دھجیاں اڑا دی گئی مائننگ پالیسی کی دھجیاں اڑا دی گئی پوری مائننگ پالیسی سرکار نے بدل دی کیول اور کیول ایک ماتر اپنے بھائی کو بینیفٹس دینے کے لیے ان کو سرکشن دینے کے لیے کیپٹیو یوز کا کریشر وہاں پہ لگایا جس کے ساتھ لیز اٹیچ کر دی گئی میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بڑی درباگی کی بات ہے کس طرح سے ایسے وقتی اروپ لگا سکتے ہیں اور کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ تو چلو ایشور ہے دیکھنے والا سب کچھ لیکن مجھے اتنا پون بشواس ہے کہ آنے والے سمیہ میں ان سب کے چہرے جو ہیں بڑی جلدی بے نکاب ہوں گے اور لوگوں کے سمکش یہ سب چیزیں سامنے آئیں گی کہ کون ستے کی لڑائی لڑ رہا ہے اور کون جو ہے یہ اس طرح کا جھوٹ یہاں پہ آکے بول رہے ہیں اور لوگوں کو صرف اور صرف بھم میں رکھنے کی رانیتی کر رہے ہیں